بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مشروم صوب مشروم صوب بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کڑا ہی لے لی ہے جس میں میں ایک ٹیبل سپون کے قریب مکھن ڈال رہی ہوں مکھن تھوڑا سا گرب ہونے کے بعد ہم اس میں ہری پیاس کا سفیت حصہ تقریباً آدھا گب چاپ کیا ہوا ڈالیں گے اس کو ہم تھوئی دیر کے لئے بھون لیں گے تقریباً 30 سیکنڈ اس کے بعد چار جوئے لیسن کے لئے کر انہیں چوپ کر لیں گے اور انہیں بھی ہم 30 سیکنڈ کے لئے اور بھونیں گے اس کے اندر اور اس میں اب ہم مشروب ڈالیں گے تقریباً 8 سے 10 کے قریب مشروب ڈالنے ہیں چوپ کر کے مشروب آپ اپنی مرجی سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی چوہی سے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً 2 منٹ کے لئے اور اس کے اندر ڈالیں گے تین کپ کے قریب یخنی یخنی آپ چکن کیے یہ آپ چاہیں تو ویجی ٹیبل سٹاک بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اس کے بعد نمک آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون کالی مرچ دس منٹ پکنے کے بعد یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب کون سٹارچ اس کو مکس کر لیا تھوڑے سے پانی میں اور وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے اور مزید اس کو دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر بنایا پکائیں گے دس منٹ ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہر ہی پیاز کا جو ہرام والا ایریہ ہے اس میں سے تھوڑا سامنے لیا ہے وہ کٹ کر کے اس میں ڈال لیں گے اور اس کو پکنے دیں گے ہمارا مشروب سوپ ریڈی ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ